میرے گھرونوں کی بہت ساری فکروں میں ایک فکر یہ بھی تھی کہ انہوں نے مجھے اس طرح سے نہیں روکا جس طرح عام طور پر روکا جاتا ہے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ سمجھائے بھی مجھے بہت کہ ابھی تمہاری ایج اٹھرہ اننیس ہے اور یہ سیکھنا شروع کرنے کی ایج نہیں ہے کسی بھی آرٹ کو میوزیک ایک آرٹ اور میرے ابو ماشاءاللہ محمد رفیق ندوی شاد اکولوی ایک شاعر ہیں تو آرٹ کو سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس ایج میں کیسے سیکھو گے اور سیکھنا شروع میں نے اجازت لی تھی ان سے تو ظاہر سے باتے انہوں نے مجھے سمجھایا کچھ منہ بھی نہیں کی اس طرح سے اور لیکن یہ کہا کہ آپ اپنا فوکس اس پر رکھئے تو اب اس ایج میں میرے پاس میں ہمارے اکولا شہر میں کوئی بہت زیادہ اساتے ذات تھے نہیں سنگیت کے کچھ کلاسیس تھی لیکن میں کلاسیس میں جب پہنچا وہاں پہ تو مجھے وہ وائب نہیں آئی ایک ہمارے دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کلاسیکل میں اتنا انٹریسٹ ہے آپ کو تو آپ ڈاکٹر نیراج لانڈے صاحب کے پاس میں جائیے تو میں نہیں جانتا تھا ان کو اور میرونی کے ساتھ میں گیا ان سے ملا تو ماشاء اللہ انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ میری حمد نہیں پست ہونے دی اور مزیدار بات یہ تھی کہ میں دو لائن بھی سور میں نہیں گا سکتا تھا تو انہوں نے مجھے ایک چیز کہی تھی جو پہلے دن وہ آج تک مجھے یاد ہے اور میں میرے دوسرے جو نئے سیکھنے والے ان کو بھی کہتے رہتا ہوں کہ سنگیت اتنا آسان نہیں ہے کہ سب کو آ جائے لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ کسی کو نہ آئے تو لیکن اللہ کا شکر تھا کروڑوں بار اس کا کرم کہ میں دوہزار نو سے میں نے اکٹوبر کے مہینے سے پہلی بار سیکھنا شروع کیا تھا ریاض کرنا شروع کیا اور بارہ میں میرا ایڈمیشن ہوا تیرہ تک کہ میں گانے لگ گیا تھا تھوڑا تھوڑا کچھ چیزیں میں جیسے نوست فتح علی خان صاحب کی کمپوزیشنز کچھ اللہ ہو ایک کوئی ناتے پاک اس طرح سے کچھ کمپوزیشنز میں گانے لگ گیا ماشاءاللہ اور دوہزار چودہ میں میں نے پہلی بار ایک جگہ اکولا میں پبلک پرفارمنس دیا جا کے مطلب میں چھٹیوں میں جاتا تھا جب گھر تو اس طرح سے یہ سفر چلا ماشاءاللہ